بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ حضرت امام مستغفری رحمت اللہ علیہ نے سقات سے نقل کیا ہے کہ ہم لوگ تین آدمی ایک ساتھ یمن جا رہے تھے ہمارے ایک ساتھی جو کوفی تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی شان میں بل زبانی کر رہا تھا ہم لوگ اس کو بار بار منع کرتے تھے مگر وہ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتا تھا جب ہم لوگ یمن کے قریب پہنچ گئے اور ہم نے اس کو نماز فجر کے لے جا گیا تو وہ کہنے لگا کہ میں نے ابھی ابھی یہ خواب دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ سرحانے تشریف فرما ہوئے اور مجھے فرمایا کہ اے فاسق خداوند تعالی نے تجھ کو زلیل و خوار فرما دیا اور تو اسی منزل میں مسخ ہو جائے گا اس کے بعد فوراں ہی اس کے دونوں پاؤں بندر جیسے ہو گئے اور تھوڑی دیر میں اس کی صورت بلکل ہی بندر جیسی ہو گئی ہم لوگوں نے نماز فجر کے بعد اس کو پکڑ کر اونٹ کے پالان کے اوپر رسیوں سے جکڑ کر باندھ دیا اور وہاں سے روانہ ہو گئے گروب آفتب کے وقت جب ہم ایک جنگل میں پہنچے تو چند بندر وہاں جمع تھے جب اس نے بندروں کا گول دیکھا تو رسی تڑوا کر یہ اونٹ کے پالان سے کود پڑا اور بندروں کے گول میں شامل ہو گیا ہم لوگ حیران ہو کر تھوڑی دیر وہاں ٹھہر گئے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ بندروں کا گول اس کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بندروں کے پاس بیٹھا ہوا ہم لوگوں کی طرف بڑی حضرت سے دیکھتا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے گھڑی بھر کے بعد جب سب بندر وہاں سے دوسری طرف جانے لگے تو یہ بھی اس بندروں کے ساتھ چلا گیا اسی طرح حضرت امام مستغفری رحمت اللہ علیہ نے ایک مرد صالح سے نکل کیا کہ کوفہ کا ایک شخص جو حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کو برابلہ کہا کرتا تھا ہر چند ہم لوگوں نے اس کو منع کیا مگر وہ اپنی زید پر اڑا رہا تنگ آ کر ہم لوگوں نے اس کو کہہ دیا کہ تم ہمارے کافلہ سے الگ رہو چنانچہ وہ ہم لوگوں سے الگ ہو گیا جب ہم لوگ منزل مقصود پر پہنچ گئے اور کام پورا کر کے وطن کی واپسی کا قصد کیا تو اس شخص کا گلام ہم لوگوں سے ملا جب ہم نے اس سے کہا کہ کیا تم اور تمہارا مولا ہمارے کافلہ کے ساتھ وطن جانے کا ارادہ رکھتے ہو یہ سن کر گلام نے کہا کہ میرے مولا کا حال تو بہت ہی برا ہے ذرا آپ لوگ میرے ساتھ چل کر اس کا حال دیکھ لیجئے گلام ہم لوگوں کو ساتھ لے کر ایک مکان میں پہنچا تو وہ شخص اداس ہو کر ہم لوگوں سے کہنے لگا کہ مجھ پر تو بہت بڑی افتاد پڑ گئی پھر اس نے اپنی آس تین سے دونوں ہاتھوں کو نکال کر دکھایا تو ہم لوگ یہ دیکھ کر حیران دہ گئے کہ اس کے دونوں ہاتھ خنزیر کے آتوں کی طرح ہو گئے تھے آخر ہم لوگوں نے اس پر ترس کھا کر اپنے کافلہ میں شامل کر لیا لیکن دوران سفر ایک جگہ چند خنزیروں کا ایک جھنڈ نظر آیا یہ شخص بلکل ہی ناگہاں مسخ ہو کر آدمی سے خنزیر بن گیا اور خنزیروں کے ساتھ مل کر دوڑنے بھاگنے لگا مجبورا ہم لوگ اس کے گلام اور سامان کو اپنے ساتھ کو فتق لائے اللہ اکبر